میری ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ کنسلٹیشن میری خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور جیل اتارٹی سے بھی ہم نے گفتبو کر دی تھی اور اجازت ہمیں ملی تھی دو تین دن کی میٹنگز کے لیے انشاءاللہ دو اور دنوں کی کنسلٹیشن میں ہمارا یہ پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور دو تین دن کے بعد ہم فائنل انشاءاللہ جو بھی اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم کریں گے آج کا جو پراسس سائنشن وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک بات صرف آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں الیکشن ایک بہت بڑا اہم پراسس ہے اس پراسس میں سارے پارٹیز اور ورکر سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کا فری این فیئر این ٹرانسپیرن پراسس میں پارٹسپیٹ کرنا بہت لازم ہے جس طریقے سے ہمارے نائنٹی پرسن کینڈیڈیٹس کی ٹکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے نامنیشن فارم ریجکٹ کر لیے اور الیکشن کمشن نے بروقت اپنے آروس کو ایسے احکامات نہیں دیئے تھے تاکہ وہ ان کی ٹریننگ ہو کہ وہ میک شور کرے کہ ان کے راستے میں آنے والے لوگوں کو روکا نہ جائے ان کے راستے میں آنے والے دفتر تک رسائی میں کسی کو شکایت نہ ہو اس کے دفتر کی رسائی میں کسی کو رکاوٹ نہ ہو یہ کئی بھی آروس نے متعلق آروس نے صحیح حکامات نہیں پاس کیے کہ وہ میک شور ہو کہ ان کے سامنے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہے وہ پیش ہو جس طریقے سے ہمارے نائنٹی پرسن ایک کے بعد دوسرے نامنیشن فارم ریجکٹ کر لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ آٹھ فروری کو اسی طریقے سے ہماری مخالفین ون اپٹر آدھر انشاءاللہ نائنٹی پرسن ڈیپیٹ ہوں گے اور جیت صرف پی ٹی آئی کی انشاءاللہ تعالی ہوگی سپریم کورٹ نے آج اپچی امزرویشن دی ہے ایک یہ کہ الیکشن انشاءاللہ بروقت ہوں گے اور وہ لوگ جو یہ ہتھکنڈے کر رہے ہیں وہ شاید کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو انشاءاللہ تعالی الیکشن پری انفیر ٹرانسپیرنٹ سپریم کورٹ کروائی گی اور سپریم کورٹ بروقت کروائی گی ہمیں یہ امید ہے عدلیہ سے اور عدلیہ سے ایک درخواست بھی ہے کہ اس وقت آپ ہی کا رول ہے آپ ہی کا کرٹیکل رول ہے ایک پارٹی کو اگر سنگل اوٹ کر اس پراسس سے نکالا جائے گا تو جمہوریت ڈیلے لوگی پارلیمان کمزور ہوگا اور ایکانومی ڈب جائے گی اس کے گارڈ کرنا سپریم کورٹ اور عدلیہ کی ذمہ داری ہیں انشاءاللہ ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبائیں گے یہ بتائے گا کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرے گی نہیں کرے گا دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کا کوئی گجائش نہیں ہے ان کے لیے ٹکٹ کا اس پہ خان صاحب سے مشاورت بھی ہے انہوں نے اتنی باقی کی توسری کیے دیکھیں میں نے جو بھی بات کی ہے سپیشلی اس بات کی جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ان کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے تو یہ خان صاحب کی مشاورت سے اور خان صاحب کی انسٹرکشن پہ میں نے بات کی ہے اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے بات کی ہے اور دوسری جو بائیکارٹ ہے بائیکارٹ یہ ہے کہ ہم کسی صورت بائیکارٹ نہیں کریں گے وہ ہم بارہا کے چکے ہیں مکہ ہم ان کو جو ہے فیڈل ہم ان کو اکیلے کیلنے نہیں دیں گے ہمارے ابھی بھی کینڈی ریٹ ہے ہاں انڈر ایٹین نائنٹین ٹیم کے ساتھ بھی لڑیں گے لیکن ہم لڑیں گے جس طریقے سے ایک بندے کو ایک لیڈر کو جو ڈس کوالیفائیڈ فور لائف تھا اس کو پرائم منسٹر فور لائف بنایا جا رہا ہے ہم ان کا راستہ انشاءاللہ روکیں گے آئین اور قانون کے مطابق اس کا راستہ روکیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے کالزہ پر نامزد کی جنرمی دواروں کے مسترد ہوئے ہیں وہ آپ چونکہ اپیلوں میں جا رہے ہیں لیکن عدالتوں کے باہر ایک خوف و عراض کا ماہور پیدا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اسلامباد آئی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے دیکھیں ہم سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے چکے ہیں اور جو کل سپریم کورٹ میں لگی ہوگی وہ کنٹیمٹ والی ہیں وہ ہم نے عدلیہ سے یہی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ آپ لیول فلنگ فیڈ پروائیڈ کریں لیول فلنگ فیڈ کوئی اور چیز نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو فری ایکسس دے دے بغیر روک ٹوک کے آپ پراسس میں شامل ہو یہ تو پیسل عوام نے کرنا ہو نہ نہ کس کو ہٹ دینا ہے اور وہ پراسس تو ابھی آنا ہے لیکن اگر میں آپ کو راستے پر رکھوں آپ سے ڈاکومنٹس لے لوں آپ کو اجازت نہیں دے دوں آپ کے پروپوزر کو لے لکھوں تو یہ تو بالکل اللیگل کام ہے لیکن اس مرتبہ تو اللیگل سے بھی بڑھ کر اللیگل کام ہوا کہ سریعام لوگوں کو روکا گیا ان کو مارا گیا ان کو ہاتھ ڈالا گیا ان کو ڈیوڈ کیا گیا تو یہ تو پراسس میں سمجھتا ہوں کہ یہ پراسس اب لاکھو ڈیوڈ کرنے کی کے مترادے پہ یہ میسیوزہ پتارٹی اور میسیوزہ پاور ہے یہ انفیکٹ کریمنل عامل ہے کہ اگر آپ لوگوں کیسے روکیں گے مولانا فضل عامل نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ اگر گونی ہی سمجھتے کی الیکشن ہوں گے اگر ایک مہینہ آگے بھی ہوتا ہے الیکشن اس پر آپ کا کہہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کوئی پورے پاکستان کی پارٹی نہیں ہے اس کی زیادہ ترنمائندگی کے پی کے میں رہی ہے اور کچھ وہ سیٹ لیتے رہتے ہیں بلوچستان میں آپ نے کبھی ان کے سیٹیں پنجاب میں دیکھیں پنجاب میں دیکھی ہوگی کبھی آپ نے سند دیکھی ہیں دوسری بات یہ کہ یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ واحد پارٹی ہے جو کہہ رہی کہ الیکشن نہ ہو سپریم کورٹ کا بھی کہنا ہے دیکھو اے آرموز ایک سال ہو گیا کہ دو حکومتیں تو ویسے بھی جو اے اٹھے کر سکتا ہے موقعب کے آرموز ختم سمجھو آئینی طور پر ہمارے کوئی اے موقعب نہیں ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت دلے ہو سارے سیکیورٹی انتظامات ہونے چاہیے اللہ نہ کرے اس میں کوئی دنگا پسات ہو کوئی افراد افری ہو اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی مخالفین کامیاب ہو جائیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کوئی حملے ہو یا ان کے ورکر سپورٹروں پہ حملے ہو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے الیکشن کچھ اسلوبی سے ہو فرامن طریقے سے ہو لیکن ہو ضرور اور ہو فری ان فیر اور ہو سب کی پارٹیسپیشن کے ساتھ ہر ایساں کچھ ہونے کے بعد کیا ہے الیکشن پہ انسان ہے کس کا مطلب آپ کو سسٹم پہ اعتماد ہے دیکھیں سسٹم پہ تو اعتماد ہمیں اگر نہیں بھی ہے تو ہمیں ہونا ہے ہاری صورت کیونکہ پراسس سے ہم آؤٹ ہونا نہیں جاتے لیکن یہ آپ نے دوک نظر دیکھنا ہے فور انسٹنس اگر آپ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے ایک کامل نشان سے لڑے تو ہماری دوسروں ستائیس سیٹیں جائیں اور ہمارے آپ کے دیکھو ایٹھ ہنڈرڈ پیپٹی سیف پیپٹی نائن وہ سیٹس ہیں پورے پاکستان میں اس میں ہم تو سمجھتے ہیں سیونٹی پرسن ہمارے پاس پپولارٹی ہے لیکن ہمارے پاس جو بھی پپولارٹی آئیں گے اگر آپ یہ سارے سیٹیں کر لے کہ یہ انڈیپنڈنٹ ہو جائے گی تو ابھی تک آپ نے اجازت بنیاد رکھ لی ہے اس کی کرپشن کی ابھی تو آپ نے بنیاد رکھ کی ہے پھر ہارس ٹریڈنگ کی تو وہ حکومت جو ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں بن کی آتی ہے وہ آپ کو کیسے ڈیلیور کر جاتی ہے آگے پھر سینٹ کا بھی ووٹ ہے پھر سینٹ میں بھی سپریم کورٹ نے کیوں انٹرٹین کر لیا تھا ایک ریفرنس کیوں انٹرٹین کر دیا تھا پہلے سارے کیسے میں سپریم کورٹ نے کیوں کر کہا تھا کہ اگر آپ نے عدالتوں کو استحقام دینا ہے اگر آپ نے ملک کو استحقام دینا ہے تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے اور سٹیبلیٹی تب آجے گی جب حکومت سٹیبل ہوگی اور ہارس ٹریڈنگ سے بنی حکومت کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوگی اس لیے ہماری استعدائے کہ ساری پارٹیسپیٹ کریں وہ جو بھی لے لے اور یہ حق قوام کا ہے وہ پیسلہ کروں نے ووٹ کس کو دے رہا ہے دیکھیں پارٹی نشان کا پیسلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے ہم عدالت جا چکے تھے ہیں عدالت نے آرڈر کیا ہے نائن تاریخ کو میٹنگ ہیرنگ ہوگی عدلیہ پشاور آئی کورٹ میں چھوٹیاں ہیں وہاں ایک جج آویلیبل ہے لیکن دو جج نہیں ہیں پشاور آئی کورٹ میں روٹین میں ریٹ پیٹیشنز جو ہے وہ ڈی بی سنتی ہے وہ جج صاحب نے اس دن بھی آرڈر کر لیا کہ دا فسٹ آویلیبل ڈی بی کے سامنے یہ رکھ لے آج کی جو سٹیٹمنٹ خبر ہمیں آئی ہے وہ پاکی حکومت نے کہا کہ ہمارا اس کے سرکار نہیں ہے سبائی حکومت نے کہا کہ ہم اس میں پارٹی بننا نہیں چاہتے لیکن اس دن جب ہماری ہیرنگو تھی تو دونوں حکومتیں آئی تھی اور بڑا پورس پلی انہوں نے ارگو کر لیا تھا فور وٹیور ریزن اب اس مرتبہ ایک بات ضرور ہے جب ہمارا تو شخانہ کا کیس چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب کی وکیل کو انگیج کر کے الیکشن کمیشن لے آئی ہے آج جو پشاور آئی کورٹ میں ہوا ہے تو جانگیر ترین کا وکیل انگیج ہو کر کے آیا ہے دیکھیں آپ الیکشن کمیشن ہے آپ فری این فیر رہے تو سب کے لیے بہتر ہے یہ آپ کے آئینی ذمہ داری ہے ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں ہم آپ سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں فری این فیر الیکشن کران آپ کے آئینی ذمہ داری ہے مہربانی کر کے ذمہ داری کا احساس کر لے سب کو لیول پلنگ فیلڈ پروائیڈ کریں سب کو ایک جیسا مقاہ ہونے دے اس پراسس میں سے اگر آپ ٹکنیکل طریقے سے لوگوں کو آؤٹ کریں گے تو یہ بڑی ذمہ داری آپ کے کندوں پہ آئید ہوگی پھر الیکشن تو ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی آپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکے گا ہم دعائی کریں گے کہ اللہ کرے کہ ملک استقام کی طرف پڑے الیکشن کمیشن کے پریسٹے کو اگر ہائی کورٹ رسٹور کرنے لیکن نشان آپ کو نہیں ملتا تو کیا دوسرے نشان پہ آپ الیکشن لڑیں گے دیکھیں اگر عدلیہ رسٹور کرتی ہیں اور ہائی سپریم کورٹ بھی ہمیں ریپیوز کرتی ہیں ہمیں آج بھی اگر وہ ایک کامل سیمبل دے ہمارا اجتباس صرف رہے ہیں کہ آپ ہمیں کامل سیمبل دے تاکہ ہار سٹیڈل رک جائے فلور کراسنگ نہ ہو سٹیبل حکومت آئے پارٹی جو آپ کی ورکر سپورٹر ہو وہ آپ کے ووٹ سے بن کے آئے تاکہ وہ آپ کی ڈسپلنٹ کے پابل دو جو بھی کامل سیمبل ہمیں دیں ہم کنسیڈر کر کر کے لے سکتے ہیں چاہے وہ بلہ ہو چاہے وہ بلے کی علاوہ ہو اگر یہ بلہ پور وٹیور ریزن نہیں بھی دیتے اور عدلیہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ کو اور نشان علاٹ کرتے ہیں ہم کامل سیمبل مانگ رہے ہیں اس لیے ہمیں وہ چاہیے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہمارے جو سو ستائیس ریزرٹ شیف کے اثر نہیں پڑھنا چاہیے کسی صورت ہمارے سارے جو کینڈی ریٹ دیکھو کیر ٹیکر سٹ اپ سے کوئی سٹسپائیڈ نہیں ہے کیر ٹیکر سٹ اپ نے سوائے آج کی سٹیٹمنٹ کے لاہو پیشاور آئی گورٹ میں ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے آپ نے دیکھا وہ امپارشل تو ہے نہیں